ناظرینِ گرامی جار وشنٹن یونیورسٹی کے پروفیسر حسن اسگری نے تحقیق کی ہے کہ اسلامی ممالک کیسے اسلامی ہیں اسلام آباد میں ریاست اور معاشرے کے قوانین پر عمل کرنے والے ممالک کو تلاش کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ اپنی روز مرہ زندگی میں اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہیں وہ مسلمان ممالک نہیں ہیں اس تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام کی تعمیل کرنے والا ملک نیوزی لینڈ ہے جس کے بعد آئرلینڈ ہے اس کے بعد آئس لینڈ، فیل لینڈ، ڈینمارک، چھٹے اور کینیڈا ساتویں نمبر پر ہے ملائشیا اٹھتیسویں، کوئیت اٹھالیسویں اور بیرین چونسٹھ نمبر پر آتا ہے اور حیران کن طور پر سعودی عرب ایک سو اکتیسویں نمبر پر ہے گلوبل ایکانومی جرنل میں شائع ہونے والے اس تحقیق میں بنگلہ دیش کی پوزیشن سعودیوں سے بھی نیچے ہے تحقیق سے معلوم ہوئے کہ مسلمان نماز، روزہ، سنت، قرآن، حدیث، حجاب، داڑی، لباس کے بارے میں بہت محتاط ہیں لیکن ریاستی، سماجی اور پیشہ ورانہ زندگی میں اسلام کے قوانین پر عمل نہیں کرتے مسلمان دنیا میں کسی سے بھی زیادہ مذہبی خطبات وائز نصیتیں سنتے ہیں لیکن کوئی بھی مسلمان ملک دنیا کا بہترین ملک نہیں بن سکا لیکن پچھلے ساٹھ سالوں میں مسلمانوں نے جمعہ کا خطبہ کم از کم تین ہزار مرتبہ سنا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک غیرت مند چینی تاجر نے کہا کہ مسلمان تاجر ہمارے پاس دو نمبر کی جالی چیزیں بنوانے کا آرڈر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مشہور کمپنی کا لیبل لگا دو پھر وہ چینی تاجر بتاتا ہے کہ بعد میں جب میں نے ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ تو انہوں نے کہا کہ یہ حلال نہیں ہے اس لیے میں نہیں کھاؤں گا تو کیا نقلی اشیاء بیچنا حلال ہے ایک جپانی نو مسلم نے کہا کہ میں مغربی ممالک میں غیر مسلموں کو اسلام کے حصولوں پر چلتے ہوئے دیکھتا ہوں مشرقی ممالک میں اسلام کو دیکھتا ہوں لیکن مسلمان نہیں ہیں اسلام صرف نماز اور روزہ نہیں بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اور دوسروں کے ساتھ رابطے اور رفاقت کا معاملہ ہے جو شخص روزہ دار نماز پڑھتا ہے اور اس کی پہشانی پر نشان ہے وہ اللہ کے نزدیک منافق بھی ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی طور پر خالیات وہ لوگ ہیں جو روزہ نماز کسرت حاج صدقات کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکن بدنوانی مال ہتیانے کی وجہ سے خالی ہاتھ جہنم میں جائیں گے دوسروں کو حقوق نہ دینا اور لوگوں پر ظلم کرنا اسلام کے دو حصے ہیں ایک ایمان کہلانے والے عقیدے کا عوامی اعلان اور دوسرا احسان نامی ایمان کا موضوع ہے جو کہ صحیح معاشرتی اصولوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے اگر دونوں پر عمل نہ کیا جائے تو اسلام ادھورہ رہ جاتا ہے جو ہر نام نہاد مسلم ملک میں ہو رہا ہے مذہبی ممنوعات کی پابندی انسان کی ذاتی ذمہ داری ہے اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے لیکن معاشرتی اصولوں کی پابندی ایک بندے اور دوسرے کے درمیان معاملہ ہے دوسرے لفظوں میں اگر مسلمان اپنی زندگیوں میں اسلامی اصولوں پر عمل نہیں کریں گے تو مسلم معاشرہ بگڑ جائے گا اور ہمارا مستقبل بے عزت ہو جائے گا لارڈ برنار شاہ نے ایک بار کہا تھا کہ اسلام بہترین مذہبہ اور مسلمان بدترین پیروکار ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی کیسے عطا فرمائے جب ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین